آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ساری طاقتوں کے ویروت کے باوزود عطل بحاری بات پہ انہیں راجستان کی بیر بھومی پر دنیا کے دیشوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ویگیانکوں کو پرماڑ پرکشن کی ایزاجت دی تھی کسانوں کے ہتوں کی چھنٹہ کرتے ہوئے گاؤں گلی گلی آروں میں رہنے والے لوگوں کے ہتوں کی چھنٹہ کرنے کے لیے بیشو ویعاپار سنگٹھن کے سنبیلن میں دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جس طریقے سے مجبوطی کے ساتھ اپنی سرکار کو قدم رکھنے کا پیر جمانے کا انگت کی پاؤں کی طرح اپنے منطری کو آدھیش دیا تھا اسی کیا پرنام یہ رہا ہے کہ ہم کو وہ کامیابی ملی کہ آج ہم کسانوں کو جو بھی آوشک کچھ سبدائیں دی جانی چاہیے وہ ساری سبدائیں دلانے میں پوری طرح سے کامیاب رہیں ہندوستان کے سہروں کا ہی نہیں بلکہ گاؤں کا بھی کیسا بھی کاس ہوگا گاؤں کو پکی سڑکوں سے جوڑنے کا سلسلہ گاؤں کا گریب اتوہ ہندوستان کا سہروں کا بھی گریب حوک کے قارن نہ مڑنے پائے اس کے لیے انتیودہ اندی یوجنہ بھی اطل جی ابحاری باج پیئی جی نے پرارم نہ کی تھی جس مشن کو مجھے بھی سواس ہے کہ آدھرنی اطل جی نے پرارم نہ کیا تھا تو سچمچ آجار بھارت میں اس مشن کو یدی کوئی پورا کرے گا تو آج کے ہمارے پردھان منتری آدھرنی نرندر بھائی موڈی پورا کریں گے یہ مجھے پورا بھی سواس ہے میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں داندھی جی نے کہا تھا انگریجوں بھارت چھوڑو اور آج ہم سب لوگ یہ سنکل پر لے جائیں کہ بھارت کی آتما سے ناتا جوڑو یہ سنکل پر لے کر ہم لوگوں کو بھارت کی راجدیت میں اپنے قدم آگے بڑھانا ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کیول ایک آرتھک مہاشکتی ہی نہیں ہے ہم بہانتم سبیتا میں سے ایک ہیں اور ہماری چھمتہ منوسیقی کلپنا سے پرے ہیں میرے بہنوں بھائیوں ہمارا لکش عدبت ہوگا ہماری چھمتہ چونکہ عدبت ہے ہم نے انترکس کے نچھتروں کی گتی کو بھی پہچانا ہے اور کیول نچھتروں کی گتی کو ہی نہیں پہچانا ہے بلکہ انتر آتما کی گتی کو بھی پورے بھومندل میں یدی کسی دیش نے پہچانا ہے تو کیول اور کیول بھارت دیش نے پہچانا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں بھارت کی ایک اپرتیم چھمتہ ہے اور ہماری چھمتہ ہم نے ساگر پر سمدر پر سیت بنانے سے لے کر ہمالے سے گنگا نکالنے میں بھی کامیابیتی حاصل کی ہے تو ہمارے بھارت واشیوں نے ہمارے پوروجوں نے وہ کامیابی حاصل کی ہے ایسی کامیابی وشو میں کسی دیش کو آج تک نہیں ملی ہے ہماری چھمتہ بیبراٹ ہے ہماری چھمتہ ویراٹ ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا لکش بھی ویراٹ ہونا چاہیے کیوں ویراٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھارت کو جگت گرو کے پت پر آسین کرنا چاہتے ہیں ہمیں ستہ تو حاصل ہو گئی ہے لیکن یہی نویجن کرنا چاہتا ہوں ستہ کو ہم منجل نہ سمجھیں ستہ جو حاصل ہوئی ہے وہ ہمارے لئے پڑاؤ ہے اتہ ابھی اور ادھک تپشا کی اور ادھک پریسرم کی اور ادھک سمرپن کی ہم سب کو بہن و بھائیو اوشکتہ ہے میٹل جی کی وفق برطوان کے موہ پاس میں آنے والا کل نہ بھلائیں آؤ مل کر دیا جلائیں یہ آدھرنی اتل ویہاری جی کی جو پکتی ہے اس کو یاد کرنے کی آجاب شکتہ ہے مجھے بھی پورا وشوات ہے کہ آج کے ہمارے پریانونتری آدھرنی نرندر بھائی نودی اور آج کے ہمارے راستی ادھک شک سریعہمت ساہ جی کے نترت میں بھارتی جمتہ پارٹی سچمچ بھارت کو پنہ جگت گرو کے پت پر آسین کرانے میں کامیابی حاصل کرے گی یہ میرا پکا بھروسہ ہے پکا بھی شوات ہے اسی لیے آج کے آسر پر میں اپنی طرف سے بھی اپنے راستی ادھک سریعہمت ساہ جی کو میں ہاردک شکام نائے دیتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹی بورڈ کا جو فیصلہ تھا سریعہمت ساہ جی کو راستی ادھک شک کا دائیت تو دینے کے لیے اس کا ادبودن آپ بھی کریں وہاں پرستاؤ میں آپ کے سمکش پرستود کر رہا ہوں پارلیمنٹی بورڈ دوارہ سرو سمت سے سریعہمت بھائی شاہ کو نئے راستی ادھکش کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے میرا راستی پرست کے سرشیوں سے آگ رہے کہ آپ سبھی سرشی کھڑے ہو کر ایک بار تالیاں وجاتے ہوئے ان کی نیوکت کا انبودن کریں آپ سب کو بہت بہت دھنیوائی موسیقا موسیقا